موسیقی سبسکرائبروں کے لئے کچھ جانکاری لے کر آئے ہیں تو آئیے اسے ہم آپ سے ساجہ کرتے ہیں سال کے بارہ مہینے میں ویسے تو ہر ماہ کوئی نہ کوئی مسلم تیوہر منایا ہی جاتا ہے لیکن اس مہا یعنی عید ملادن لبی ان تیوہروں سے افضل یعنی خاص مانا جاتا ہے اس کا قارم یہ ہے کہ اس مہا کی چاند کی بارہ تاریخ کو اسلام مذہب کے وانی حضرت محمد صاحب کی پیدائش ہوئی اور اسی رویع الابل کو آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے حضرت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے پیدا کر کے انسانوں کی ہدایت کے واسطے زمین پر پھیجا تاکہ میں لوگوں کو امدہ تعلیم دے کر انہیں نیک انسان بنائیں یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور لگ بگ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول تشریف لائے ان میں سب سے آخر میں آپ سے ساڑھے چودہ سو یا پندرہ سو سال پہلے بیس اپریل پانسو اکتر عیسویں مطابق آج کے دن بارہ رویع الابل پیر یعنی سومبار کے دن صبح عرب کے مکہ شہر میں حضرت آمنہ خاتون کے مبارک سکم یعنی پیٹ سے محمد صاحب پیدا ہوئے آپ کا نام محمد رکھا گیا کیونکہ پیدا اس سے پہلے ہی آپ کے والد یعنی پتہ کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی پربرش آپ کے دادا عبد المنتلب نے کی آپ کے دادا کعبہ شریف کے متولی تھے عرب کے لوگ ان کو بہت عزت دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پچیس سال کے عمر میں مکہ کی ایک بیوہ یعنی بدبہ عورت خدیجہ سے ہوئی خدیجہ کے عمر اس وقت چالیس سال کی تھی آپ گزر بسر کے لیے تجارت یعنی بیپار کرتے تھے شادی کے پندرہ سال بعد یعنی چالیس سال کی عمریں آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا یہ ویدور تھا کہ عرب کے لوگ جہالت کے اندھیرے میں دوبے ہوئے تھے وی خدا کو تو بھولے ہی ہوئے تھے انسانیت کے نام بھی کوئی چیز ان میں نہیں تھی آپ نے ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی کو جندہ دفنہ دیا کرتے تھے جرہ جرہ کی بات پر جھگڑا کرتے ہوئے تلواروں کا استعمال کرنا عام بات تھی محمد صاحب نے انہیں ان تمام بری رسموں اور بری باتوں سے روکا اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا اللہ کی طرف سے ان پر قرآن شریف نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اس میں ہر اچھی بات کا حکم دیا گیا ہے اور بری باتوں سے روکا گیا ہے آپ نے ہمیشہ امن اور شانتی قائم کرنے کی بات کہی کبھی بھی آپ نے کسی پر ظلم تلوار نہیں اٹھائی آپ نے ہمیشہ کمزوروں گریبوں اور مجلوموں کی مدد کی بھونکوں کو خانہ کھلایا اور ننگوں کو کپڑا پہنایا آپ کی عمر 63 سال کی ہوئی اللہ نے آپ کو جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا تھا وہے آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انجام تک پہنچایا آج پوری دنیا میں اسلام مذب کے ماننے والے پائی جاتے ہیں آپ پر اپنی جان قربان کرنے والے ہر سال بارہ رویو الابل کو عید ملاد النبی کا جلوس نکال کر شہر و شہر عید الملاد النبی کی محفلیں سجا کر ان کی بارگاہ میں خراج اقیقت پیش کرتے ہیں حضرت کا مدار عرب شہر کے مدینہ شریف میں ہے ہر برش حج آترہ کے دوران دنیا کے ہر کونے کونے سے لاکھوں لوگ یہاں تصریف لاکر آپ کے مدار شریف کا دیدار کرتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں تو دوستو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ایسی خبر پانے کے لیے اور میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں یو پی چیپتر نیوز اگر اس خبر میں یا اس میں کوئی بھی گلتے ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور کچھ بھی کسی بھی طریقے کے کوئی دکت پریشانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں پھر ملتے ہیں کہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور سمجھ سیکھو لگ کر کسی اور خبر کے ساتھ میں آپ کا دوست ارشاد علی جائہن ملتے ہیں